اس موڈیول میں ہم فائلم آرتروپورڈز کی فردر فائلو جنیٹک کنسیڈریشنز کو ڈسکس کریں گے کوئی بھی فائلم ہیں کوئی بھی انیملز ہیں ان کا مختلف قسم کا فائلو جنیٹک ریلیشنشپ باقی انیملز کے ساتھ یا باقی فائلہ کے ساتھ اسٹیبلشٹ ہے اس کو مختلف زوالوجس نے اپنی پوائنٹ آف یو کے مطابق اپنی ریسرچ کے مطابق مختلف طریقے سے ڈسکس کیا ہے ایک فنڈامینٹل کوئیسٹن جو ہے وہ آتا ہے ریگارڈنگ آرتروپورڈ ایولیوشن کہ ویدر جو آرتروپورڈز کے مختلف ٹیکسہ ہیں گروپس ہیں جو کہ فنڈامینٹلری ریکفرنٹ کیا ایولیوشنری سٹیجز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کا آپس میں کیا لینی ایج ہے موسٹلی زوالوجس وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جتنے بھی آرکل لیونگ آرتروپورڈز ہیں ان کے علاوہ جو کہ ایکسٹنگٹ ہو چکے ہیں فوسیلائز سٹرکچر میں موجود ہیں جو لیونگ آرتروپورڈز ہیں ان کو ہم تھری کٹیگریز میں یا تھری سیپریٹ فائلہ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں کرسٹیشیا کیلیکی ریٹا اور یونی ریمیا کیلیکی ریٹا کیلیکی ریٹا جن کے اندر موجود ہے کرسٹیشن پرانس شریمٹس اور یونی ریمیا وہ آرتروپورڈز جن کے اپینجز کے اندر سنگل ریمائے ہیں اب اس کے اندر ایولیوشن کی اوریجن میں دو طرح کے نظریات ہیں ایک ہے پولی فائلیٹک اوریجن اور دوسرا ہے اس کے اندر مونو فائلیٹک اوریجن مونو فائلیٹک اوریجن کا مطلب ہے کہ مختلف ٹیکسا even though they are now diversified they might be having common origin اور پولی فائلیٹک کا مطلب ہے کہ ہر ایک گروپ کا اپنا اپنا origin ہے اب ان کے اوپر آرتروپورڈز کی تھیری کے اس کے اوپر جو ٹیکسونمیس ہیں they normally imply the theory of پولی فائلیٹک origin یعنی یہ مختلف گروپس یا تین گروپ جن کی ہم نے بات کی یہ excellent example ہیں convergent evolution کی and they are similar arthropods features in all three کہ ان تینوں کے اندر مختلف قسم کے features جو ہیں وہ similar ہیں یا at least ان تینوں میں سے دو کے اندر مختلف قسم کے features same ہیں although اس کے علاوہ بھی مختلف zoologist نے study کیا انہوں نے اپنے نظریات پیش کیے اور اس کے evidences بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ پولی فائلیٹک کے علاوہ مونو فائلیٹک origin بھی ہے اور یہ evidence ہمیں بتاتے ہیں dual origin of trachea mandibles compoundize اس کے علاوہ بہت سارے zoologist جو ہیں وہ convergence of all arthropods کو کہتے ہیں کہ this is unlikely process this is not said to be a process of convergent evolution اب یہ جتنے بھی سب فائلہ ہیں arthropods کے ان کا اگر ہم fossil record دیکھیں earlier پیلوزویک ایرہ میں تو اس کے اندر کوئی بھی ہمیں fossils جو ہیں arthropods کے they are not available from the pre-cambrian times اب فوسل ریکارڈ سے ہمیں little help مل جاتی ہے discover کرنے کے لیے کہ evolutionally relationship arthropods کے مختلف سب فائلہم کے اندر کیا ہوگا اب zoologes جو ہیں they rely on comparative anatomy comparative embryology molecular studies کے اوپر یہ تینوں کے اوپر study کر کے they will try out to find out the relationship between different سب فائلہ اور groups of arthropods اب اسی کو اگر ہم discuss کریں تو ایک central question surrounding arthropod phylogeny ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ ان کے tissues کی composition کیا ہوگی اب one tissue جو ہے is whether are not biremus limbs biremus limbs crustaceans میں بھی ہیں trilobites میں بھی ہیں they are said to be homologous اب homologی in appendages کی یہ imply کرتی ہے کہ trilobites جو fossilized arthropods they are no more living now are related to crustaceans therefore it is usually said by the zoologist taxonomist that trilobites are important ancestral group of arthropods it is also possible to envion crustaceans and possibly arachnids arising from trilobites کہ یہ دونوں crustacean arachnids they might have been evolved from the trilobites but envying are similar origin for the myropods and insects more difficult in do groups ko to hum trilobites se کہ سکتے है originate کی ہوں گے لیکن جہاں تک myropods اور insects کا تعلق ہے ان کے لیے یہ کہنا کہ یہ trilobites سے originate کی ہوں گے ایک difficult question ایک second important issue یہ بھی ہے کہ mandibles جن کو ہم نے uni ramus کہا جن کے اندر صرف ایک ہی ramus ہوگا most crustaceans کے میں موجود ہے they are usually homologous superficially جو mandibles ہیں in groups کے structurally they are similar as well as they are also having similar function to imply اب اس میں مختلف groups کے اندر muscles کی arrangement method of articulation وہ مختلف groups کے اندر مختلف ہے تو اس کے اندر many zoologists تو they have the doubt کہ whether these appendages are homologous or not پھر arthropods کی phylogeny کی discussion جو ہے that is continued and مختلف scientists are working on it in different periods تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں that also center around the origins and possible homologous of arthropods compounds eyes tracheal systems and malpagian tubules اب question جو ہے ابھی تک جو ہم نے مختلف قسم کے zoologist کے taxonomist کے point of view دی تو اس کے view میں ہمیں question regarding evolution of arthropods اس کا answer جو ہے still it is difficult to answer اور probably such such kinds of questions they will remain still unanswered until new fossils are discovered or data from molecular studies provide more information regarding ancestral arthropods and and then we can predict some more information regarding phylogenetic concentrations of arthropods یہاں